کاروان ٹوائلٹ کو بنانا آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچیں میں ماحول دوست آنکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ جیرو کابل چینل پر کم قیمت ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاہیے ہر کوئی اپنا سستہ اور مضبوط گھر خود بنا سکے آپ اب تک مٹھی چونہ اور بانس کے بارے میں کافی آگا ہی حاصل کر چکے ہیں اور آپ کو ان مٹیریل کے فائدوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتا چل چکا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح بانس کی دیواروں کے تیار پری فیک پینل سے بہت جلدی لاغ یا ہشت پہلو کمرہ یعنی پورے پورے کمرے اس طرح کے بنائی جا سکتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح وہی پری فیک پینل استعمال کر کے ہم جلدی سے ایک پانچ سو چوکور کمرہ بنا سکتے ہیں جس میں ٹوئیلٹ بن سکتا ہے اس ٹوئیلٹ کی چھٹی لوگ چورہ چھٹ جیسے ہے جو پہلے سے تیار کی جا سکتی ہے اور چونکہ یہ چھٹ چھوٹی ہے اس کا نام ہم نے منی چورہ چھٹ رکھ دیا ہے آپ کو علم ہوگا کہ دہی علاقوں میں باکشن کی سہولت ٹوئیلٹ کی سہولت بلکل میسر نہیں ہے اور یہ خواتین کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے اس لئے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹوئیلٹ بنائیں میں نے جو یہ پری فیک طریقے سے ٹوئیلٹ ڈیزائن کیا ہے یہ اوروں کے مقابلے میں بہت سستا ہے اس لئے ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر دو خاندان مل کر ایک ٹوئیلٹ ضرور بنا لیں جو ٹوئیلٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا نام کاروان ٹوئیلٹ ہے کاروان ٹوئیلٹ کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں شیریج لائن نہیں لگائے جائے گی چونکہ اس کا جو فضلہ ہے وہ ایک بالٹی میں جمع کیا جاتا ہے جس کو بعد میں باہر لے جا کے اس کی خاند بنائی جاتی ہے اور اس کا دوسرا پانی جو ہے جو کہ گندہ پانی ہوتا ہے وہ ایک کیاری میں جمع کیا جاتا ہے جس میں پھول وغیرہ لگائے جا سکتا ہے اس طرح کوئی گندگی نہیں ہوتی اور پانی بھی ضائع نہیں ہوتا اور ویڈیو میں آپ فضلے سے خاند بنانے کا طریقہ سیدھ کر اپنا سکتے ہیں لیکن جو لوگ سیروی سسٹم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بازار کے کمور لے کر ان کو لائنوں سے ملا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اب بہت جلدی اور بہت سستا ٹوئیلٹ آپ خود بنا سکیں گے میری خواہش ہے کہ ہر دیکھئی علاقی خواتین یہ ٹوئیلٹ بنانا شروع کر دیں اور جہاں جہاں خواتین کو بنانا چاہیں گی ہم ان کی ہر طرح مدد دینے کے لئے تیار ہوں گے اگر دو خاندان مل کر یہ ٹوئیلٹ بنائیں گے تو اس کا خرچہ دونوں مل کر اٹھا سکیں گے اور اس طرح بنانے میں بہت آسانی بھی ہوگی اور خرچہ بہت کمائے گا تو میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کو ایک پروجیک کے طور پر لے کے چلیں اور جتنے ٹوئیلٹ بنا سکتے ہیں وہ بنائیں یہ میں اسپیشلی خواتین سے اپیل کر رہی ہوں کہ اس کو ٹیک اپ کریں اور جیسے میں نے کہا ہمارے طرح کی مدد دینے کے لئے تیار ہوں گے کاروان ٹوئیلٹ بنانے کے طریقے کاروان ٹوئیلٹ بنانے کے لئے ہم آپ کو دو طرح سے دیوار کے تیار پری فیب پینل کھڑے کرنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں کاروان ٹوئیلٹ ٹائپ نمبر ایک بغیر بنیاد کے کمرہ اور کاروان ٹوئیلٹ ٹائپ نمبر دو بنیاد والا کمرہ ٹوئیلٹ بنانے کے لئے جگہ کا انتخاب پہلے ایک ہموار جگہ کا انتخاب کر لیں یہ جگہ گھر سے ذرا فاصلے پر ہو اور ذرا اونچی زمین پر ہو اگر اس کو دو خاندان استعمال کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ دونوں خاندان کے افراد اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کاروان ٹوئیلٹ کے لئے جو آزار یا سامان چاہیے ان کی تفصیل یہ ہے پھاورا بجھہ چونہ تغاری دھرمت برما گینتی فیتہ دوریخا کا سانچہ سول لکڑی کا گرمالہ کرنڈی سٹیل کا گرمالہ اور ہتھوڑا ان چیزوں کے علاوہ ہمیں دیوار کے تیار پری فیب پینل بھی چاہیے اور وہ ہیں تین عدد پینل نمبر ایک مرکزی یا سٹینڈر پینل ایک عدد پینل نمبر دو بھی دروازے کا پینل کاروان ٹوالٹ ٹائپ نمبر ایک بغیر بنیاد کے کمرہ آپ اس نقشے میں کمرے کا پلان دیکھ رہے ہیں جس سے پتا چل جائے گا کہ اس میں استعمال کی چیزیں کیسے رکھی جائیں گی اور سیکشن سے بنیاد کے بغیر کھڑا کرنے کا طریقہ بھی واضح ہے اس کمرے کا خاکہ زمین پر بنانے کے لیے ہم جوری ناب سانچے کو استعمال کریں گے یہ بنا بنایا سانچہ خریدا جا سکتا ہے یا یہ ہمارے ویڈیو کے مطابق بنایا بھی جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سانچے سے زمین پر خاکہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے یہ طریقہ خاص طور سے کارامد ہے جہاں کوئی خاکہ لگانے کا پہلی دفعہ کام کر رہا ہو اور یا ایک ہی طرح کے کئی خاکے ایک ساتھ لگانے ہو آپ دیکھیں کہ دوری ناب سانچے کو کھول کر پانچ فٹ چوکور خاکے کا نشان لگایا جا رہا ہے اور کمرے کے چاروں کونوں پر کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اب اس دوری کے اوپر چونہ ڈال کر پورے خاکے کے لیے نشان لگا دیا گئے ہیں یہ ہمارے کمرے کی باؤنڈری یہ حد ہے اور ہمارے تیار دیوار کے پری فیب پینل جو پانچ فٹ چورے ہیں وہ اس لائن پر کھڑے کر دیا جائیں گے جب خاکے کا نشان لگ جائے تو سانچے کی دوری کو احتیاط سے تہہ کر کے یک جا کر لینا ہوگا تاکہ آئندہ بھی ایسے نشان لگانے کا کام آسکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے دیوار کے تیار پری فیب پینل کھڑے کرنا شروع کر دیا ہیں یاد رہے کہ جو طریقہ ہم نے لاک کمرے کو بنانے میں اپنایا تھا وہی طریقہ کاروائن ٹوائلٹ کے کمرے کو بنانے میں استعمال کیا جائے گا یعنی سب سے پہلے پینل نمبر دو بھی دروازہ پینل کھڑا کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد تین ادر پینل نمبر ایک مرکزی یا سٹینڈر پینل خاکے کے باقی تین رخوں پر کھڑے کر دیا گئے ہیں اور ان کو کیلوں سے آپس میں جوڑ دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ بغیر بنیاد کے کیسے پینل کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ سٹرکچر بہت مضبوط بھی ہے اب جیسا کہ آپ نے لاک کمرہ بنانے میں دیکھا ہے سارے پینل کو سول یا پلم سے چیک کرنا ضروری ہوگا اس کے بعد ہمیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے آٹھ انچ کے بولٹ لگانے ہوں گے تاکہ سارے پری فیب پینل آپس میں جوڑ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے دو فٹ اور نیچے سے دو فٹ ناب کر امودی یا کھڑا بانس کے پینل میں نشان لگائے جا رہے ہیں ان نشانوں پر برما یا ڈرل سے سراخ کر دیے جائیں گے اب ہر سراخ میں سے بولٹ یا قابلہ گزار کر اس کے نٹ کو اچھی طرح کس لیا گیا ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ چاروں دیوار کے پری فیب پینل آپس میں مضبوطی سے جڑ جائیں اس سے پہلے کہ ہم چھت لگائیں پینل کے بیچ میں بھرائی کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہے اور اس کو پوری جگہ پھیلا دیا گیا ہے پھر دھرمت سے دبانا بھی ضروری ہے تاکہ مٹی اچھی طرح بیچ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پانی سے ترائی بھی کی جا رہی ہے یہ مٹی بٹھانے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بیٹھی ہوئی مٹی سے ہمارے پینل کے پاؤں کو سہارا مل رہا ہے اور سٹرکچر مضبوط ہو گیا ہے جس سے ہماری چھت کو بھی مضبوطی مل گئی ہے مینی چورہ چھت کا لگانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کو لگانے کی تیاری کے لیے ایک دس انچ چوڑا اور دس فٹ لمبا لکھری کا تختہ دیوار کے پری فیب پینل کے اوپر لگا دیا گیا ہے جو کہ آرزی سہارے کے طور پر کام دے گا اب مینی چورہ چھت کو بند حالت میں اوپر چڑھا دیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ چھت کے جوئسٹ ایک چھتری کی طرح کھل چکے ہیں اور چاروں جوئسٹ کو ایک کے کنارے پر رکھ دیا جا رہا ہے یہ اس طرح رکھا جائے کہ ہر جوئسٹ کا سرہ دیوار کے پری فیب پینل کے امودی یا کھڑا بانس کے اوپر آ جائے جس میں بولٹ باہر نکلی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ون بی جوئنٹ ہے جو کہ ہم نے چھت کو جوڑنے کے لیے امودی پینل میں بنایا تھا آپ دیکھیں گے کہ ہر جوئسٹ میں جو سراخ ہوا ہے اس کے اندر سے وہ بولٹ نکل آئے گی اور پھر اس کے اوپر سے اس کا نٹ لگا کر کس لیا جائے گا اس طرح ایک ایک کر کے چاروں جوئسٹ چاروں پری فیب دیوار کے پینل کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیے جا رہے ہیں جب سارے جوئسٹ کے لگانے کا عمل پورا ہو جائے تو ہر گالے میں پرلن لگانا شروع کر سکتے ہیں یہ سلسلہ سب سے بڑے پرلن یعنی نیچے سے شروع ہوگا اور اوپر تک ختم ہوگا یہ سارے پرلن ایک ایک فٹ کے فاصلے پر لگائے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر پرلن کے دونوں کناروں کو اچھی طرح جوئسٹ کے بانس میں کیلیں ٹھوک کر مضبوطی سے جوڑ دیا جاتا ہے پرلن کی مضبوطی اس لیے اہم ہے تاکہ وہ چھت کی فنش کے علاوہ جو کاریگر اس پر چڑھیں ان کا بوجھ بھی اچھی طرح برداشت کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرلن کے ساتھ پری ویب سٹرکچر کتنی جلدی تیار ہوتا ہے ہماری چھت کا سٹرکچر یا دھانچہ تیار ہے اور اب اس کو فنش کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے آسان اور سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر گھاس یا سبس چھت لگا دی جائے جس کا طریقہ آپ سبس چھت کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں گھاس ملنی مشکل ہوتی ہے ایسی جکوں کے لیے دھانچے کے اوپر چٹائے لگا کر اس پر چونہ مٹی کا پلاسٹر کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ آپ بلوگ کمرہ بنانے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دیوار کے دھانچے کو مکمل کرنے کا عمر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط کمرہ بن چکا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کی دیواروں اور چھتوں کو جس انداز میں ہم بتا رہے ہیں ان کو ختم کریں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی خاندان صرف تارپولن سے چاروں دیواروں اور چھت کو ڈھک کر گزارہ کر لیتے ہیں اور جیسے جیسے ان کے ہاتھ میں پیسے آئیں دیواروں کو اور چھتوں کو پورا کرتے جاتے ہیں ضروری بات یہ ہے کہ ہم فرش کو بنا لیں اور اس کے اندر ایکو بکٹ اور نہانے کا انتظام ہو اور ہاتھ دھونے کے لیے چلمچیا بیسن ضرور لگا لیں اس کے علاوہ فصلے کو نکالنے اور اس سے خات بنانے کا عمل ضرور جارے رکھیں جو پانی ہے اس کے لیے پھولوں کی کیاری ضرور بنا لیں تاکہ ہر طرح صفائی رہے چٹائی لگانے کا طریقہ چٹائی کے رول کو کھول کر دیوار کے پری فیب پینل کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چٹائی کو سٹیل کے تار سے دھانچے کے بانسوں کے ساتھ پندرہ انچ کے فاصلے پر باندھا جا رہا ہے یہاں تک کہ سارے بانسوں کے چٹائی بن جائے پھر جو چٹائی کے سرکندے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں ان سرکندوں کو برابر کر لینا چاہیے اور سرکندوں کے اوپر اور نیچے کے حصوں کو کٹ کر وہ بھی برابر کر لینے چاہیے آپ دیکھیں گے کہ چونہ مٹی کی لپائی کا مسالہ بنا کر اندر کی طرف اور چٹائی کے پیچھے پلاسٹر کو کر دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ چونکہ ہمیں تین انچ کا خلہ بھرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تہہ چونہ مٹی پلاسٹر سے یہ خلہ بھرا جا رہا ہے اس طرح کرنے میں ہمارے پری فیب پینل کے بانس نظر آتے رہیں گے لیکن یہ کوئی حرج کی بات نہیں یہ ضروری ہے کہ پلاسٹر کرنے کے بعد سارے بانسوں کو اچھی طرح گیلے کپڑے سے صاف کر لیا جائے اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو ان کو کسی بھی خوش رنگ پینٹ سے پینٹ کر دیا جائے دیوار میں روشندان لگانا اس سے پہلے کہ آپ دیوار کا باہر کا پلاسٹر کا فائنل یا دوسرا کوٹ لگائیں بہتر ہے کہ روشندان لگا دیا جائے یہ روشندان دروازے والے پینل کا الٹے ہاتھ والے پینل کی دیوار پر لگانا مناسب ہوگا اس کا اوپر کا حصہ پینل کے اوپر سے چینج چھوڑ کر اور اس پینل کے بیچوں بیچ لگایا جانا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھا پلاسٹر پر اس گول کاشی کے روشندان کی پیمائش کے مطابق نشان لگایا جا رہا ہے اب اس گول دائرہ کو بہت احتیاط سے آری سے کٹا گیا ہے تاکہ دونوں طرف کی چٹائی اور اس پر کی ہوئی لپائی کاٹ کر نکالی جا سکے آپ دیکھئے کہ پورا گولائی کا حصہ نکال لیا گیا ہے اور پینل میں روشندان کیلئے کیا گیا سراخ نظر آ رہا ہے اب اس سراخ میں روشندان رکھ کر چونہ مٹی کا پلاسٹر کے مال سے اس کو لگا دیا گیا ہے اور اسے سراخ بھر دیا گیا ہے یوں تو دیوار میں کسی بھی طرح کا روشندان لگایا جا سکتا ہے لیکن ہم نے یہ خاص روشندان ڈیزائن کیے ہیں جو مکلی کے کاشی گاؤں سے بنوائے جا سکتے ہیں فرش ڈالنے کا طریقہ جب پورا سٹرکچر تیار ہو گیا ہے اب ہم فرش کو تیار کر لیں گے اس نقشے کے مطابق ایک کھونے میں ڈائی فٹ چوکو نشان لگا دیا گیا ہے جو نہانے کی جگہ کا نشان ہے اور دوسرے کھونے میں نو انچ چھوڑ کر پیچھے کی دیوار کے ساتھ پندرہ انچ چوڑا اور اٹھارہ انچ لمبا نشان ہے جو کہ ایکو بکٹ کی جگہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہانے کی جگہ کو کھوڑ کر تین انچ اور نیچے کر لیا گیا ہے اور ایکو بکٹ کے نشان لگا کر ایک چودہ انچ کا دائرہ اس کی کھدائی نو انچ تک کی جا رہی ہے جو کہ ایک بڑے سراخ یا ہول کی طرح ہے جس میں فضلے کی بالٹی بٹھائی جا سکے گی یہ بالٹی بھر جانے پر ایکو بکٹ کا ڈھکنا اٹھا کر اوپر سے نکالی جا سکتی ہے آپ دیکھئے کہ اب سوائے اس سراخ کے باقی ساری جگہ پر روڑا ڈال کر دھرمٹ سے دبایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ درائی بھی کی جا رہی ہے تاکہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے بالٹی کے سراخ میں چونہ مٹی کا پلاسٹر کی لپائی کر دی گئی ہے تاکہ وہ اندر سے صاف سترا رہے لیکن اس سے پہلے کہ فرش پر اور کام ہو ایک تین اچ گول پی وی سی پائپ نہانے کی جگہ سے باہر نکالی جا چکی ہے اسی طرح سے ایک تین اچ کی پائپ ایکو بکٹ کے سراخ سے بھی نکالی گئی ہے تاکہ گندہ پانی کی نکاز باہر کیاری میں ہو سکے آپ دیکھیں کہ چونہ کانکریٹ کا ایک تین چھے کا مکس روڑے کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اب یہ فرش ڈالنے کے لئے تیار ہے اب اس پر فرش ڈالنے کا عمل جاری ہے جیسا کہ آپ ہمارے پلاسٹر ربڑی اور فرش کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق پہلا بیس کوٹ چونہ مٹی کا بنا کر پھیلایا جا رہا ہے دوسرا یا فنش کوٹ بھی چونہ مٹی کا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے قریب پکی اینٹ کا چورا مل سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پودلانہ کا فنش کوٹ استعمال کریں جو دیر پا ثابت ہوگا پودلانہ فرش ڈالنے کا طریقہ فرش والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں کہ فرش کے دونوں کوٹ یا تہ نہانے والی جگہ کے فرش پر اور ایکو بکھٹ کے سراخ میں بھی کیا جا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو نہانے کی جگہ کے فرش پر کاشی ٹائلیں بھی لگائے جا سکتی ہیں جو کہ مکلی کے کاشی گاؤں سے کم قیمت پر دستیاب ہیں چلمچی یا بیسن کے لیے چبوترہ بنانا گو کہ ایک چھوٹا بیسن کمرے کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ مو دھونے کا عمل زیادہ آسانی سے باہر ہو سکتا ہے چونکہ ہاتھ دھونا اور بار بار دھونا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے باہر کا بیسن بہت کام آتا ہے یہ اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ جب خاندان میں افراد زیادہ ہوں تو ایک وقت میں دو افراد استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی دیوار کے ساتھ اس کے سینٹر میں تین فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا نشان لگایا گیا ہے اور اس کی خدای چھ انچ تک ہو رہی ہے اس میں چار انچ چونہ کانکریٹ ایک چار آٹھ کا مکس زمین پر ڈال دیا گیا ہے اب اس چونہ کانکریٹ پر نو انچ کی چونہ مٹی انٹ کی دیوار بنانی ہوگی اور یہ چنائی چونہ مٹی ربری کے ساتھ کی جائے گی اس چونہ انٹ کو بنانا اور چونہ مٹی کی ربری بنانے کا طریقہ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں ایک ردہ چونہ انٹ لگانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سینٹر میں بیسند کے پانی کی نکاش کے لیے ایک تین انچ گول پی وی سی پائپ کی دو فٹ کھڑی پائپ لگائی جا رہی ہے اور اس میں موڑ کا جوائنٹ لگا کر ایک دھائی فٹ کی پائپ بھی ہے جو فرش کے ساتھ لمبی لٹا دی گئی ہے اب اس کے گرد دیوار ایک فٹ نو انچ اونچی اٹھا دی گئی ہے چونائی کے بیچ میں جو خلا ہے اس کو مٹی سے بھننے کے بعد روڑا بھڑ کر اور تین انچ موڑا چونہ کانکریٹ ایک تین چھے کا مکس ڈال دیا گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ پائپ چپوترے کے بیچ میں اوپر تک نظر آ رہی ہے جس سے بیسند کے پانی کا نکاس ہوگا اب دیواروں پر چونہ مٹی کا پلاسٹر کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ پلاسٹر دو کوٹ میں لگایا جائے گا اور دونوں کوٹ چونہ مٹی کے ڈیر انچ کے ہوں گے لگاتے وقت خیال رکھیں کہ پلاسٹر کے سارے کونیں گول کر دیا جائیں اب آپ چاہیں تو چپوترے کے اوپر چونہ ریت کا پلاسٹر کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ پائیدار ہوگا کیونکہ یہ جگہ مسلسل استعمال میں رہے گی یہ پلاسٹر کرنے سے پہلے اچھا ہوگا اگر پائپ کو ڈھک دیا جائے تاکہ پلاسٹر کا مال پائپ کے اندر نہ جا سکے یاد رہے کہ ہر کوٹ کے بعد ترائی کا عمل ضرور جاری رکھیں اور اسی طرح آخری کوٹ یا فنش کوٹ کے بعد ایک ہفتے تک ترائی کرنی ضروری ہے چونہ مٹی پلاسٹر اور چونہ ریت پلاسٹر کو بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونہ پلاسٹر ربری اور فرش کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ چپوترہ تیار ہے جس پر چلمچی یا بیسن لگا دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی کے نلکے کا انتظام بہت کم قیمت پر کر سکتے ہیں دیوار کے نیچے حصے میں پشتی بنانا جب اندر کا فرش پورا ہو جائے تو دیوار کے نیچے والے حصے میں باہر کی طرف ایک پشتی بنانی ہوگی اس کی لیے دیوار سے ایک فٹ ہٹا کر چاروں طرف نشان لگا دیے گئے ہیں اب اس حصے کی چینج کھدائی کر کے دھرمت لگا کر مٹی کو دبا دیا گیا ہے اور پھر اس پر روڑا ڈال کر اس کو بھی دبا کر اس پر ترائی کر دی ہے آپ دیکھیں کہ اس پر چونہ مٹی کا پلاسٹر کیا جا رہا ہے یہ چونہ مٹی کا پلاسٹر ڈھلان یا سلامی کے انداز میں کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا اوپر کے حصے کی انچائی اندر کے فرش کے برابر ہو مقصد یہ ہے کہ نیچے کے حصے میں پری فیب پینل کے چینج کے پیر مستحکم ہو جائیں جس سے پورا سٹرکچر مضبوط ہو جائے گا یہ پلاسٹر تہ بتہ کیا جائے گا اور ہر تہ ڈر انچ کی موٹی ہونی چاہیے آخر میں گرمالے سے اس کی سطح کو سپاٹ اور ہموار کر لیا جائے گا دروازہ لگانا عام طور پر گاؤں میں دروازی کی جگہ پر ایک خوبصورت رلی لٹکا دی جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی قسم کا بھی دروازہ لگائے جا سکتا ہے ٹوائلٹ کا نقشہ اب ہم آپ کو بنیاد کے ساتھ بنا ہوا کاروان ٹوائلٹ کا کمرہ بنانے کے بارے میں بتائیں گے آپ اس نقشے میں کمرے کا پلان دیکھ رہے ہیں یہ وہی پلان ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اگر آپ غور کریں تو آپ سیکشن میں بنیاد کے ساتھ کھڑا کرنے کا طریقہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کافی رقم ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ بنیاد والا کمرہ بنائیں یہ ان جگہوں کے لئے خاص طور پر مناسب ہوگا جہاں طوفانی ہواوں کا خطرہ ہے اور جہاں سیلاب کا پانی انچا آ جاتا ہے امریکی بنیاد بنانے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوری خاکہ سانچے کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ زمین پر خاکہ آسانی سے بنایا جا سکے اس خاکے میں باہر کا ناپ چھ فٹ دو انچ اور اندر کا ناپ تین فٹ دو انچ ہوگا ایک ہموار زمین پر سانچے کی دوری کھول کر اس کے کناروں پر موٹی کیلیں لگا دی گئی ہیں تاکہ بنیاد کے حدوں کا تعیون ہو جائے اور نوے دگری کا زاویہ صحیح طریقے سے بن جائے اب دوری کے اوپر کمرے کی بنیادوں کے لیے چھونا پاودر سے نشان لگا دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سانچے کی دوری کو لپیڑ کر احتیاط سے رکھ لیں اب اس خاکے کے لائنوں کے اندر اندر خدائی کا عمل شروع ہے یہ خدائی اٹھارہ انچ اوری اور ایک فٹ گہری ہوگی اب بنیاد میں دھرمت لگا کر اچھی طرح مٹی کو دبا دینا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدائی کی مٹی بیچ میں ڈھیر کر دی گئی ہے کیونکہ یہ مٹی فرش کی بھرائی میں کام آئے گی زمین پر دھرمت لگا کر اس جگہ مٹی کو بٹھا دیا جا رہا ہے اور اس کی طرح بھی ضروری ہے تاکہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے اس کے اوپر چار انچ کا چونہ کانکریٹ ڈالا جا رہا ہے جس کا مکس ایک جار آٹھ ہونا چاہیے یعنی ایک حصہ بچائی چونہ چار حصہ ریت اور آٹھ حصہ بچری کا استعمال ہوگا جس کے بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونہ کانکریٹ بنانے کے ویڈیو میں دیکھ کر بنا سکتے ہیں دوسرے روز ترائی کر کے ایک کنارے سے ایک فٹ ناب کر دوری خاکہ سانچہ سے سینٹر لائن لگا کر چونے کا نشان لگانا ہوگا یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ اس پر ساڑھے تیرہ انچ کی چونہ مٹھی کی اینٹ کی چونائی کا عمل شروع کیا جا سکے یہ چونائی اس کمرے کی پلنٹ یا چوکی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے جو زمین سے کم از کم ایک فٹ اونچی ہونی چاہیے لیکن ایسی جگہوں پر جہاں ساہلاب کا امکان زیادہ ہو وہاں اسی مناسبت سے یہ پلنٹ اونچی بھی رکھی جا سکتی ہے چونائی کے واسطے سینٹر لائن کے دونوں طرف پونے سات انچ کا نشان لگا لینا چاہیے یہ وہ حصہ ہے جس پر چونہ مٹھی اینٹ کی چونائی ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر کونے میں دس انچوں کو جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے یہ جگہ ایک پاکٹ کے لیے چھوڑی جا رہی ہے چونہ مٹھی اینٹ کی چونائی زمین سے ایک فٹ اوبر تک اٹھائی جا رہی ہے لیکن جو پاکٹ شروع میں چھوڑی تھی وہ خالی ہی برقرار رکھی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس میں بانس کے دیوار کے تیار پری فیب پینل کے امودی یا کھڑا بانس کو کھڑا کیا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے تیار پری فیب پینل کے کھڑا بانس کے نیچے کے چھینچ پائیوں کو پلنٹ کے کونوں کی پاکٹ میں رکھ دیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے اور جیسا کہ آپ نے بنیاد بغیر کمرے کو بناتے میں دیکھا سب سے پہلے ہم پینل نمبر دو بھی دروازہ پینل کھڑا کر رہے ہیں جب سارے پینل کھڑے ہو گئے ہیں تو ان سب کو کیلیں لگا کر آرزی طور پر جوڑ دیا گیا ہے ضروری ہے کہ اس موقع پر ایک سول یا پلم سے چیک کر لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ سارے پینل کی امودی سطح صحیح ہے اب ان پینل کو پکے طور پر جوڑنا ہوگا اس کے لئے دو فٹ اوپر سے ناب کر اور دو فٹ نیچے سے ناب کر امودی یا کھڑا بانس پر نشان لگا دیں ان سب کونوں میں آدھ انچ گول سراخ کرنا ہوگے اور اس میں سے آٹھ انچ کی بولٹ گزار کر اس کے دوسرے سرے پر بولٹ کا نٹ کس لیا جاتا ہے تاکہ سارے پینل آپس میں اچھی طرح جوڑ جائیں جب سارے پینل مضبوطی سے جوڑ جائیں تو پرنٹ کے پاکٹ میں چونہ کانکریٹ ڈال دیا جا رہا ہے یہ مکس ایک دو چار یعنی ایک چونہ دو خاکہ اور چار حصہ بجری ہوگا اس کے بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونہ کانکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارا بنیاد بغیر کاروان ٹوالٹ نمبر ایک میں باقی تمام قدم بہت تفصیل سے بتائے جا چکے ہیں میں چاہوں گے کہ اب باقی چیزوں کے طریقے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اس کاروان ٹوالٹ نمبر دو کے باقی حصے اس کے مطابق مکرمل کر لیں موسیقی